جب پرش کمانے نکلتا ہے تو صدیوں سے وہ کماتا آیا اس کے جینس میں کمانا ہے اس کے جینس میں یہ ڈیزائن ہے کہ I have to do مجھے کرنا ہی ہے میرے پریوار کا پارن پوشن مجھے کرنا ہے اور وہ جھکر کرے گا دس بار کرے گا اس کے جینس میں اور وہ کرتا آیا وہ کرتا آیا وہ کبھی اس کی پتنی گھر میں رہ کے کام کرتی تھی کبھی وہ اس بات پر روز روز کرتا رہی تھا کہ میں اتنے پیسے کماتا ہوں جانتے ہو تم اتنے پیسے کماتا ہوں وہ یہ ضرور کہہ گا اتنا خرچہ میں نہیں کروں گا پر وہ بار بار یہ نہیں کہے گا میں اتنے پیسے کماتا ہوں آج محلوم ہے کیا ہو رہا ہے ایک پروش اگر ایک لاکھ روپے بھی کمارا رہا ہے میں مہینہ تو وہ چلا تا نہیں کہ میں لاکھ روپے کمارا رہا ہوں مگر چھما کرنا میری بہن آج اگر اس تری ایک لڑکی بیس ازار روپے بھی کما کر لاتی ہے تو بیس ازار بار چلا کر کہتی ہے میں بھی کما رہی ہوں سمجھ رہے ہو بات کو ایسے نہیں بیٹھی ہوں this is the problem یہ بات بڑی کڑوی ہے لیکن یہ سچ ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سبھی بہنیں ایسی ہیں سبھی ماتائیں ایسی ہیں بٹ میں جو بھی بات کر رہا ہوں وہ ریشو کے آدار پر کر رہا ہوں ماس کے آدار پر کر رہا ہوں so this is the problem دیکھئے پرش پرش ہے استری استری ہے پرش کا اپنا ego ہے استری کا اپنا ہے لیکن استری کے لیے بہت سارے معنی ایسے رکھے گئے ایک پرش استری کو نہیں سمال سکتا دیان رکھیے گا میری بات کو کہنے کی باتیں لیکن استری پرش کو سمال سکتی ہے تو استری کا وزن زیادہ ہے اگر وہ اپنی نیم دھرم سنسکاروں کے ساتھ چلے تو وہ پتی تو کیا پورے پریوار کو ساتھ سکتی ہے لیکن اگر وہ بھی اپنے اہنکار سے نیچے آنے کو تیار نہ ہو اہنکار بھی اپنا ego میں میں سے آج لائی یہ نہیں ہے آج لائی ہے میں اور یہ میں بڑا خطرناک ہے صاحب بہت خطرناک ہے تھوڑی سی برابلم ہے گھر میں فون کر دیا تھوڑی سی بات ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میں کوئی سی لکے کا فیور نہیں کر رہا جب گھر ٹوٹتا ہے تو میں سب سے پہلے کہتا ہوں لکے کی گلتی ہے لکے کی گلتی نہیں ہے میں کہتا ہوں کوئی مابا پکر یہ کہیں کہ چار دن بھو آئی ہے اور بھو نے آگ کی میرے گھر کو توڑ دیا تو میں کہتا ہوں آپ جھوٹے ہو آپ بے بکوف ہو چار دن لکے آئی ہے آپ کی گھر کو توڑ دیا اور پچیس سال جس سل جس کو تم نے پالا وہ تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہے تم اس کو دوش نہیں دے رہے ہو اس لڑکی کو دوش دے رہے ہو چار دن سے آئی ہے I am not agree with this The thing is this کہ یہ لڑکے کی ذمہ داری ہے کہ اس کو نبھانا آنا چاہیے لیکن آج کی تاریخ میں پرابلم یہ ہے کہ کمانے اور کھانے میں ایسے گھر کے نکلے گھر میں رہے نہیں کٹم میں نہیں رہے کہ کٹم اور گھر چلانا تو آتا نہیں ہے تمہیں پیسے ہی کمانا آتا ہے پرابلم یہ ہے آج جو ٹوٹ چل رہی ہے اس لیے چل رہی ہے کہ بچپن سے بچے کو سکھایا جا رہا ہے get a good education get a good job so so the مول منتر is get a good education get a good job so everybody is just for doing job اس کا ایک ہی دہے کہ مجھے پیسہ کمانا اور کوئی کام ہی نہیں ہے اس نے کبھی پریوارک درشن ہی نہیں دیکھا اس نے کٹم نہیں دیکھا اس نے چاچا تاؤ یہ سب نہیں دیکھے اس نے کبھی لوگوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھا خود بھی اکیلا پتا بھی اکیلا آج کل ایک ایک ہو گئے تو ایسی درشن میں واسطم میں دیکھا جائے کونسا پتی ہے اور پتنی ہے جن کو گھر چلانا آتا ہے میں آج چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں گھر چلانا آتا ہے ان کو ان کو یہ نہیں مانوم کی بارش آگئی ہے مسالوں کو اوپر سکھانا ہے ان کو یہ نہیں معلوم کہ مسالوں کو ہر ڈڑ دو مہینے کے اندر دوب دکھانی ہوتی ہے مجھے بتائیے کتنے نئے لوگوں کو معلوم ہے مجھے بتائیے کتنے ایسے پتی ہیں جن کو یہ معلوم ہے کہ ان کی سیونگز کی جو سیکریسی ہے وہ انہیں کے پاس ہونی چاہیے شیئر نہیں ہونی چاہیے برا مت ماننا مگر آج ایک بات میں کہتا ہوں ہر کسی سے ہر کسی سے ہر کسی سے سممند رکھنے کا اپنا ایک لیول ہوتا ہے بیٹی کتنی بھی پیاری ہو گھر گھر میں گھمانا نا چاہیے پتنی کتنی بھی پیاری ہو ہر راج بتانا نا چاہیے ایسے نہیں کہا گیا بہت کارن ہے اس کے چیزوں میں رہش سے ہوتا ہے نا تو لگاو رہتا ہے جب رہش سے ختم ہو جاتے ہیں تو لگاو ٹوٹ جاتے ہیں اور آج یہی گڑ بڑ ہو رہی ہے گھر ٹوٹ رہے ماں باپ کو بچے پاننے نہیں آتے وہ سوچ رہے ہیں ہم فیسے بھر رہے ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ہم یہ سب کر رہے ہیں تو ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں کوئی بہت بڑا کام نہیں کر رہے ہو کوئی بڑا کام نہیں ہے فیسے بھرنا بڑا کام ہے ان بچوں کو سنجھونا آپ کے ماتا پتا نے آپ کو سنجھویا ہوگا وہ سنجھونا بہت مہتپون ہے پیمپر دینا بچوں کو پریم نہیں ہے آج بچوں کے پاس پریم نہیں ہے ماں باپ دونوں لگے ہیں دکانداری کرنے میں بچوں کو کون دیکھے گا اور جب تم نے اپنی دوڑ میں اپنے کمانے کے چکر میں بچوں کو نہیں دیکھا تو جب بچے اپنے کمانے کے دوڑ میں آئیں گے وہ تمہیں نہیں دیکھیں گے اور جب تمہیں نہیں دیکھیں گے تو بچوں کی تم برائی کرو گے پھر تم برداشترم میں جا کے کیا ہوگے ہمارے بچے بہت بیکار ہیں جس سمیں تمہارے بچوں کو تمہاری ضرورت تھی اس سمیں تم دونوں کمانے کی دونوں میں لگ رہے تھے کیوں؟ کیونکہ تمہیں سٹیٹس بنانا تھا تمہیں اولاد نہیں بنانی تھی اولاد پیدا کر دی فیس بر رہی اسکول جا رہے بس بہت ہو گیا ہاں بیٹا ہومورک ہو گیا ہو گیا ٹوئیشن لگا نہیں یہاں لے جا فیس اس سے زیادہ کیا کرنا آتا آج کل کے لوگوں کو اس سے زیادہ آج کل کے لوگوں کو کیا بچے پالنے آتے ہیں اور گائیڈ تو تب کریں گے جب خود گائیڈ ہوں جب خودے کچھ خود کچھ میں کچھ اکل ہو پھر میں کہہ رہا ہوں یہ میں ریشو کی بات کر رہا ہوں میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں ایسے ایسے بھی ماتا پتہ ہے جن کے پاس بہت انٹیلیجنسی اپنے بچوں کو پورا سمیں دے رہے ایسے ایسے ماتا پتہ میں نے دیکھے کہ ایک پتنی نے اپنے ٹیچنگ کی نوکری اس کے ساتھ کی لیڈیز ایک سوہ لاکھ روپے مطلب پروفیسر whatever جو بھی تھی صرف اس لیے چھوڑ دی کہ نہیں مجھے اپنے بچے پالنے ہیں اس کو بولتے ہیں واسطوک ایڈوکیشن ایڈوکیشن وہ ہے جو آپ کے پریوار کو بنانے میں کام آئے ایڈوکیشن وہ نہیں ہے جس کو بیچ کر آپ پیسہ ہی لیا ایڈوکیشن بیچنے کے لیے نہیں ہے ہر کوئی ویکتی ہر کوئی ویکتی دھیان رکھنا اگر تمہارا آدمی نوکر ہے تم تو مالک بنو and بڑی خطرناک بات کہہ رہا ہوں میں آپ کے ہمارے اسکولوں میں ودیالیوں میں انیورسٹیز میں کیا سکھایا جا رہا ہے نوکر بننا تم بھی نوکر بننا چاہتے ہو وہ بھی نوکر بننا چاہتا ہے وہ بھی نوکر بننا چاہتا ہے نوکر مطلب سب نوکری کرنا چاہتے ہیں میری بات کو بہت دھیان سے سمجھنا میرا بچہ انجینئر بن جائے میرا بچہ یہ بن جائے جو بھی بن جائے گا بنے گا تو ایک نوکر اب چاہے وہ آئی ہے صدیقاری ہو ہے تو وہ نوکر لیکن اس کو نوکر کہہ دو گو تو وہ تو تل ملا جائے گا پھر اس کو سروس نام کی چاشنی میں ڈبوتا ہے اس کو ایمپلائی کی چاشنی میں ڈبوتا ہے ارے بھئیہ اس کا ہندی مطلب نوکر ہوتا ہے چلو وہ ٹھیک ہے ایک وقتی نوکری کر رہا ہے گھر کا پالن کر رہا ہے تو دوسری دوسری جو اس کے ساتھ کی پارٹنر ہے she must be she must be owner اس کو owner ہونا چاہیے دنیا میں دنیا میں دھیان رکھنا دو mentality ہیں ایک mentality ہے employee mentality اور ایک mentality ہے ownership mentality آپ جس mentality کے job کو work کو کرتے ہو آپ ویسے ہو جاتے ہیں جو گھر کی مالکن تھی وہ بھی نوکر بن گئی جو مالک تھا وہ بھی نوکر بن گیا اب ان نوکر mentality کے دونوں لوگوں کے بچے کیا بنیں گے نوکر بنیں گے اور اچھے نوکر بنیں گے اور زیادہ اور زیادہ ایجوکیشن لیں گے اور زیادہ اپنی ایجوکیشن بیچیں گے تو اور زیادہ time بیچیں گے اور زیادہ time بیچیں گے تو اور زیادہ پیسہ ملے گا so what they are doing actually they are selling their education and time and getting money simple زیادہ سے زیادہ سمیں اور ایجوکیشن بیچ رہے ہیں اور زیادہ زیادہ پیسہ لے رہے ہیں life کی کوئی پرواہ نہیں ہے زندگی میں کیا مل پائے گا ان کو کچھ معلوم نہیں ہے they don't know what is the life they don't know what is the process of life they don't know they know it well کہ ہاں مجھے پیسہ کمانا ہے میرے پاس اتنا ہے میرا فلا کولوڈیمہ مکان ہے میرے گیراج میں یہ والی کار کھڑی ہے اور میں میں سوسائیٹی سے جڑا ہوں میں یہ ہوں میں یہ ہوں میں یہ ہوں میں یہ ہوں اس سے ہوگا کیا صاحب ایک ایمپلوئی ایک ایمپلوئی ہی تو پیدا کر رہا ہے آپ اونر تو پیدا ہی نہیں کر رہے کیونکہ آپ کے یہاں کوئی اونر نہیں ہے ایک تو اونر بستا ایک استری ارے استری کے پاس کام کم ہے اگر تم ایک لاکھ روپے بھار کم آ رہے ہو تو اترا ہی کام گھر میں وہ کر لینا وہی کو جو کام گھر کا کام ہے کہہ لو قائدے سے اپنے کام کی کسٹ لگانا مرکتا ہے پر میں پھر بھی کہہ رہا ہوں یا گھر کے کام کم ہے اس کی کوسٹ نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں اگر وہ گھر کے کام دیکھتی ہے بھلے اس کی جیم میں کچھ نہیں جا رہا پر اتنا پیسہ بچا تو رہی ہے وہ اپنے گھر کا کیا اس پر کبھی کیلکولیشن نہیں ہے پر نہیں صاحب جیم میں آنا چاہیے میرے ایکاؤنٹ سیپریٹ ہونا چاہیے میرے ایکاؤنٹ کے اندر اتنا پیسہ ہونا چاہیے گھر میں کسی کو ایک کپ چاہے دینے میں درد ہوتا ہے اور وہاں ٹرینوں میں ایرو پلینوں میں سو ہیوٹی یہ وہ تو یہ وہاں تمہیں کوئی دکھت نہیں ہے کہ انگریج میں بول رہے ہو وہاں تم بہرہ بنے گھوم رہے ہو چاہے کافی بیچ رہو تب تمہیں کوئی دکھت نہیں ہے گھر میں دینے میں دکھت ہے کیوں وہاں پیسہ مل رہا ہے یہاں بھی پیسہ ملنے لگے گھر میں دیکھو تم مجھے یہ کہیں نہیں جانے والی کون جو اس مینٹیلیٹی کے لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں ان کو ہر کافی بیٹا چائے دے جانا جب کپ اٹھانے گئی تو پتہ پڑھا سو رو پہ اس کے ساتھ لگ کر آگا ہے تم دیکھو یہ کہیں چلی جائے تو گیرنٹی دے رہا ہوں اگر یہ اس مینٹیلیٹی کے ہیں تو بات کر رہا ہوں میں تو جو کام وہاں فلائٹ میں ٹرین میں کرنے میں تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے وہ کام گھر میں کرنے میں شرم آ رہی ہے because you are not getting money this is the thing this is the problem اور یہی تمہارے اور ہمارے گھروں کو توڑ رہا ہے آج جو الگاؤ پیدا ہو رہا ہے پتی پتنی آرے چھے مینے شادیاں نہیں ٹکنگ ساپ چھے مینے کیوں میں ابھی تو کماتی ہوں کہاں لے جاؤ گے کمائی آج تمہارا کھون گرم ہے آج تم جوان ہو شریر ڈھلے گا تمہارے پاس تمہارے آج بہت دوست ہیں کیونکہ تم پہ پیسہ ان پہ بھی پیسہ ہے ایک دن تمہارا شریر بھی ڈھلے گا پیسہ بھی کم ہوگا سب کم ہوگا تب تم کہاں جاؤ گے ورداشرم کہاں جاؤ گے تیرا ویچار کر کے ضرور بتانا شاید وہاں بھی بہت بھیڑوں جس طرح کا ماحول ہے ورداشرم بہت بھیڑونے والی ہے so this is the main purpose اپنے بچوں کو آپ اگر ٹائم نہیں دیں گے پیمپر نہیں دیں گے پیار نہیں دیں گے گود کی گرمی نہیں دیں گے اپنے ہاتھوں سے بھوجن نہیں دیں گے ان کے سر پہ ہاتھ نہیں فیریں گے ان کے ساتھ ٹائم سپیر نہیں کریں گے ان کو میکسیمم ٹائم نہیں دیں گے ان کے دوست نہیں بنیں گے آپ دھیان لکھنا ایک دن وہ بھی اپنا زیون اکیلے ہی جیے گے عادت ہی اکیلے کی ڈال رہے ہو نا نیا کام تو کر ہی نہیں رہے ہو سو یہ ایک بڑی پرابلم جو سماج میں آ رہی ہے اس کا مین ریزن یہ ہے میں ایڈوکیشن اچھی چیز ہے میں کئی بار کتھا میں بھی کہتا ہوں بیٹیوں کو اچھے سے اچھا پڑھائیے پر میں پھر بھی ایک بات کہتا ہوں پرتیک بیٹی سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں بہنوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں شکشہ گرہن کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس شکشہ کو بیچ کر آپ پیسہ بناو شکشہ گرہن کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ جب تم میریڈ ہو تو تمہارے آگے جو جنریشن آئے تم ان کو صحیح سے ٹیکل پر پاؤ کیونکہ تمہارے پاس وہ برین ہوگا تم انہیں سمجھ پاؤ سمجھا پاؤ ان کے سٹڈیز میں ان کی مدد کر پاؤ ان کو ایک مہان انسان بنانے میں تمہاری مدد چاہیے ٹیوشن سے تو سب ہی پڑھ لیتے ہیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اس کے پیچھے کے رہسیوں کو جاننا بہت ضروری ہے